اور ہمارے پاس اب تک جو اعتراضات آتے ہیں راہے ادامے ایمیل کے ذریعے سے بھی رد میں پکستی سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرزر صاحب نے اپنی ایک تحریر میں ہزار مرتبہ لانت بھیجی اور پھر اسی پر بس نہیں کیا کہ ہزار مرتبہ بلکہ ہزار مرتبہ لانت کا لفظ لکھا اور کئی صفحے اس سے بھرے تو یہ ایک اعتراض جو ہے اس کا جواب آپ سے میں درخواست کروں گا فارسی زبان میں ایک شعر ہے کہ کسی انسان کا ہنر اور خوبی دشمن کی نگاہوں میں جب وہ دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ عیب قرار پاتے ہیں کچھ ایسی ہی بات یہاں ہے یہ لانت کیوں لکھی اس کا کیا پسے منظر ہے یہ مخالفین بیان نہیں کرتے ہیں پہلے میں وہ ارز کرتا ہوں گزشتہ صدی جس زمانے میں حضرت مسیح معود علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں عیسانیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کی دنیاوی شان و شوقت سے متاثر ہو کر کئی سو مولوی مرتاد ہو کر پادری بن گیا یہ بہت ایک دلخراش واقع تھا آگرے کی شاہی مسجد کا امام مولوی اماد الدین مرتاد ہوا اور پادری اماد الدین بنا اور یہ مولوی جب مرتاد ہو کر پادری بنے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پادری کہلانے کی بجائے مولوی کے نام سے موصوم کر دیتے تاکہ پبلک کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم مولوی ہیں عربی زبان کے ماہر ہیں قرآن و حدیث کے علوم سے ہم آشنا ہیں تو اگر قرآن درست ہوتا تو ہم قرآن چھوڑ کے عیسائیت کی گود میں نہ جاتے اس دور میں پادری اماد الدین نے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی گندی اور دل آزار زبان میں تعلیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کیا اس نے ابتدائی زمانے میں کہا کہ میں